دوستو کیسے آپ سے سراب جب بھی کوئی پیتا ہے تو وہ سوچتا ہے یعنی کہ جب اسے سراب کی لت چھوڑ نہیں پاتی یعنی کہ سراب کی لت کو چھوڑ نہیں پاتا سراب کئی ادھکتر پیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کبھی نہ کبھی تو کی آخر یہ سراب کی لت کیسے میں اپنے آپ سے دور کر پاؤں کیسے اس سراب کی لت سے میں چھکارہ پاسکتا ہوں جی ہاں اور اس بجل اگر سراب بھی نہ چاہے لیکن اس کا پریبار چاہتا ہے کہ وہ سراب چھوڑ دے سراب جب بھی ویکتی پیتا ہے تو سریر میں بڑی سے بڑی بیماری فیالنے کا خطرہ ہوتا ہے جیسے کینسر ہونا بلڈ کینسر ہونا بلڈ کا تھکا لگنا بلڈ کی کمی ہونا بردے خراب ہونا ایسی کئی انیک بڑی سے بڑی بیماری ہمارے سریر میں آتی تو آپ ایسا کیا کریں جسے کی ویکتی کی جو لد ہے وہ دھیرے دھیرے کر چھوٹ پائے ویکتی کیسے ہمیشہ کے لیے سراب چھوڑ دے کیسے ہمیشہ کے لیے سراب کی لد کو آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر پائے تو آئیے جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے دوستو سیندھا نمک یعنی کی گڑے والی نمک کا استعمال آپ کو کرنا ہے کیسے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے جو سراب ہوتی اس میں سلفر نامہ کی کیسا تتو ہوتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے سلفر کی جیزوں کا لیول اس کی سرین میں بڑھانا ہے یعنی کہ یہ ادرک میں سلفر کا لیول بہت ادھیک ماترہ میں ہوتا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے دوستو ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹوکڑے آپ کر لیجے اس میں آپ کو سیندھا نمک اور نیبو کا رسنی چوکرین ٹکڑوں کو دھوپ میں سوپنے کے لیے رکھ دینا ہے جب بھی اکتی کو لطائے ایک مکڑا نکال کر چوسنے کے لیے دے دیجئے ایسا کرنے سے فائدہ ہوگا آپ ہمیشہ کے لیے سراب کی لس سے چھوٹکارہ پالیں گے دوستو یہ صرف سراب کے لیے نہیں بیڑی سیگرٹ گھٹ کا کسی میں پرکار کی نسیلی بستو کے لیے نسخہ ہے اگر آپ ازمائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا